لیکن جو قربانی نہیں کر رہا ہے جس کی گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی ایک حدیث سے استلال کرتی ہی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان دس دنوں میں بال ناکھن چھوڑ دے اور جب عید کا دن ہو قربانی کا دن ہو جب سب لوگ بال ناکھن کاٹ رہے ہیں تو اس دن وہ بھی کاٹ لے گا تو اس کو قربانی کا سواہ ملے گا اس ورنہ نبی دعوت کی حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی سے کہا اس دن یعنی عید قربان کے دن بال ناکھن جب لوگ کاٹ رہے ہیں تو تم بھی کاٹ لگے تو یہی تمہاری قربانی ہوگی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف سے ضرور نہیں ہے کہ وہ دس دن چھوڑ کے رکھیں بچ اسی دن کاٹ لے کافی ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دس دن تک وہ بھی بال ناکھن نہ کاٹیں اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل مطلب جو قربانی کرنے والے ہیں ان کا جو عمل ہے ان کے جیسا عمل کرنا مقصود ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ان دس دنوں میں بال اور ناکھن نہ کاٹیں تو یہ کہنا ٹھیک نہیں لگتا کہ شروع سے کاٹے چاہنا کاٹے بس اس دن کاٹ لے بھائی کاٹنے کا مطلب ہے کہ پہلے سے چھوٹا ہوگا تب ہی تو کاٹے گا ابھی اید کے ایک دن پہلے کوئی بال کاٹ لے ناکھن کاٹ لے تو ابھی کیا کاٹے گا بیٹھ کے اید کے دن تو جب کہا جا رہا ہے کہ اید کی دن کاٹے ایسا مطلب ہے کہ پہلے سے وہ چھوڑ کے رکھے گا تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی یعنی کل ملا کر یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ جب یہ اشرا شروع ہو جائے زلہج کا تو بال اور ناکھن کاٹنا بند کرتے ہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن